دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتا اب وہ اور بھی ہنکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتا اب وہ اور بھی ہنکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتا اب وہ اور بھی ہنکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتا اب وہ بھی ہنکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں ہم اگری کلچرل کنٹری ہیں لیکن جب ہم باہر نکل کے پانچ سو روپے ٹیمانٹر خرید رہے ہوتے ہیں تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم کتنے اگری کلچرل کنٹری ہیں پلیز ٹیل اس کی شجاعت صاحب کیوں ہم نے آپ کی نظر میں اگری کلچر کو اتنا اگنور کیا یہ بولتے ضرور تھے کہ ہاں ریڈ کی ہڈی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا تھا کوئی اپنا بیج نہیں بنا رہے ہیں کوئی ریسرچ نہیں کر رہے ہیں ہم ہائیبریٹ پہ ہائیبریٹ ایمپورٹ ایمپورٹ what is the reason in your opinion شجاعت صاحب جی بہت شکریہ آپ کا بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اگری کلچرل کنٹری ہے ہم آج تک پچھلے کچھ سال سے ہر دفعہ ہر سال کوئی نہ کوئی ویجٹیبل ویٹ ہم ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک ہم نے پاکستان کی انجرسل پولیسیز کو کسی حد تک فوکس کیا ہے پاکستان کی اگری کلچرل پولیسیز اور پاکستان کی اگری کلچرل کو کبھی بھی نہیں فوکس کیا گیا اور شاید ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی اگری کلچرل سیکٹری کو ایمپورو ہونا چاہیے اس کے ہم اس کے فردلائزر کو ہم سبسیدی دیں گے ہم اگری کلچرل ڈیویلپمنٹ اور آر این ڈی کے لیے پانڈز ایلوکیٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی حکومت آن گراؤنڈ اگری کلچرل سیکٹر کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی کیا کہتے ہیں کہ ٹائم ہے ہمارے پاس شاید اگر ہم فوکس کر سکے پاکستان کی اگری کلچرل سیکٹر کو تو ہماری جو ایکانومی جو کہ آلڈی ایک کھائی کی طرف جاری ہے ہم خود بہتر حد تک فارم کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے